صدیق اربیتہ تاران ہو بلادت کے بعد آہستہ آہستہ بچپن سے جوانی کی طرف جوانی کی بہاریں دیکھنے کے لیے جب عمر میں سفر شروع کیا زندگی تھوڑی آگے بڑی تو ملک شام کے سفر کے لیے حضور علیہ السلام اور حضرت عمر صدیق دونوں یار بچپن میں بھی یار ہیں اب شام میں ہے ملک شام میں تجارت کا سفر ہے تو اب بھی حضور کے ساتھ ہیں حضرت عمر صدیق ملک شام کے اندر ایک بڑا مشہور عابد ظاہر اس زمانے کا ایک بڑا عالم بہت بڑا عالم بڑا عابد بڑا ظاہر بہیرہ راہب اس کا نام تھا ملک شام کے اندر رہتا جب یہ تجارتی کافلہ مکہ سے چل کر عرب سے کلا اور ملک شام کے اندر پہنچا تو حضور علیہ السلام کی عمر مبارک ہے بیس سال بیس سال اور ابو بکر صدیق کی عمر ہے اٹھارہ سال دو سال کا فرق تھا کم او بیش دو سال کا فرق تھا اب جوانی برکور ہے حضرت عبو بکر صدیق اٹھارہ سال کے نوجوان ہیں اور سرکارتی حضور علیہ السلام کی عمر مبارک میں بیس سال ہے تجارتی کافلہ رکا حضرت عبو بکر صدیق بھی اترے اور لوگ بھی اترے حضور علیہ السلام ایک بیری کے درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے لیٹ گئے آرام فرمانے لگے اور قریب ہی بہیرہ راہب کا وہ اس کا عبادت خانہ تھا اس کا درجہ تھا وہاں قریب ہی حضرت عبو بکر صدیق نے ایک خواب دکھا اور خواب کی تابیر کے لیے بہیرہ راہب کے پاس تشریف لے گئے خواب کیا دیکھا اٹھانہ سال کی عمر ہے حضور کی عمر مبارک ابھی بیس سال ہے اور صدیق اکبر نے خواب کیا دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک چاند اترا ایک چاند آسمان سے اترا اور حضرت عبو بکر صدیق کی گودمی آگیا اتنا خواب دیکھا انکھ کھول گئی لوگوں کو بتایا لوگوں نے کہا ساتھ یہ کالیم رہتا ہے عابد ہے زاہد ہے صاحب تقویٰ ہے متقی پریزگار ہے بہیرہ رہب اس کا نام ہے آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اس کو جب آپ نے اپنا خواب بتایا بہیرہ رہب کہنے لگا کہ اے نوجوان تجھے مبارک ہو اے نوجوان تجھے مبارک ہو وہ جو بیری کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے وہ پرڑ ہے وہ جو اس طرح کر رہا ہے گزرنے والے تو ہیں سائے میں بیٹھنے والے تو ہیں گزر کر سستانے والے تو ہیں لیکن ارام کرنے والا کون ہے حضرت عبود صدیق نے طارق بنا دیا کہ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے یہ مکہ سے آئے ہیں بہیرہ راہب نے کہا خدا کی عزت کی قصر یہ جو شخص یہ جو نوجوان بیری کے لفت کے نیچے ارام کر رہا ہے میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے عمر ابھی بیس سال ہے ابھی اعلان نبوت میں بیس سال باقی ہیں ابھی بیس سال عمر ہے حضور کی اور بہیرہ راہب کہتا ہے وہ نوجوان جو بیری کے درخت کے نیچے ارام کر رہا ہے میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ وہ وہ اللہ کا رسول ہے کیونکہ یہ بیری کا درخت جس کے نیچے وہ نوجوان ارام کر رہا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم ابن مریم کے بعد جس نے اس درخت کے نیچے ارام کرنا تھا وہ اللہ کا رسول ہی ہونا تھا چھے سو سال ہو گئے ہیں کسی نے اس بیری کے درخت کے نیچے استراحت نہیں کی ارام میں ہٹ دیا جو ارام کر رہا ہے یقیناً وہ اللہ کا رسول ہوگا اور اے مبقر تجھے مبارک ہو کہ تُو اس نبی پر سب سے پہلے ایمان لائے گا اور اے مبقر تجھے بشارت دیتا ہوں کہ تُو اس پیغمبر کے نسان کے لانے اس کا پہلا خلیفہ ہوگا اس کا پہلا خلیفہ ہوگا حضرت مبقر صدیق نے خواب کی تعبیر سنی بس اپنے سینے میں راز رکھنیا کسی کو بتایا نہیں کسی کو نہیں بتایا پھر ماہ و سال گزرے بیس سال کا ارسا گزرا حضور کی عمر مبارک چالیس سال ہو گئی صدیق اکبر کی عمر اٹھتیس سال ہو گئی اور میرے آقا نے جب اعلان نبوت فرمایا اعلان نبوت فرمایا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آگئے ارز کیا یا رسول اللہ ایک روایت میں ہے کہ بغیر دلیل کے ایمان لائے اور ایک روایت میں ہے دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ بارگاہ میں حاضر ہوئے ارز کیا یا رسول اللہ آپ نے سنا ہے نبوت کا اعلان کیا ہے فرمایا ہاں وہ بکر میں نے اعلان نبوت کیا ہے ارز کیا یا رسول اللہ پھر کوئی دلیل کوئی نشان دی کوئی دلیل کوئی نشان نہیں وہ جو راز اب بکر نے اپنے سینے میں چھپائے رکھا بہتی سال پہلے راہِ بہیرہِ راہوں نے جو بشارت میں بھی تھی صدیق اکبر نے مصر کو نہیں بتایا تھا اپنے سینے میں چھپا ہوا جو راب تھا آج مصطفیٰ نے وہ سینے میں چھپا ہوا راب آج ظاہر کر دیا فرمایا بکر وہ ملکہ شام کے اندر بیس سال پہلے جو تُو نے خواب دیکھا کہ وہ خواب میرے نقوبت کے دلیل و مشہدی نہیں ہے اللہ صلی اللہ صلی اللہ حرائے تکبیر اللہ حرائے رسال اللہ حرائے حدری یا حدری اے بکر وہ بیس سال پہلے ملکہ شام کے اندر جو تُو نے ایک خواب دیکھا تھا نبی تو آرام کر رہا تھا استراہت کر رہا تھا نبی سو رہا تھا اور ابھی اعلانِ نقوبت بھی نہیں دیا تھا اور بیس سال پیچھے کی بات ہے بیس سال پیچھے کی بات ہے کہ ابو بکر نے خواب دیکھا تھا اور کسی کو بتایا نہ تھا لیکن جب اعلانِ نقوبت ہو گیا تو اب مصطفیٰ نے وہ ابو بکر کا ناز ابو بکر کو ہی بتا کر بکا دیا کہ ابو بکر وہ جو بیس سال پہلے تُو نے خواب دیکھا تھا کیا وہ خواب اور چاند تیری گود میں اترنا میری نقوبت کی دلیل نہیں ہے بحیرہ راہب نے یہی کہا تھا کہ یہ نبی دھیلتہ کا رسول ہے اے ابو بکر کیا وہ دلیل کافی نہیں ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضور پر ایمان لائے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ علم غیب تو بڑی چھوٹی بات ہے حضور کے بارے میں بات کرنا علم غیب یہ راہ تھا کسی نے کیا خواب دیکھا ہے مجھے نہیں پتا آپ کتنے لوگ آئے ہیں اور ہر شخص نے ہو سکتا راہ کو خواب دیکھا ہو مجھے نہیں پتا آپ نے کل راج جو گزاری ہے آپ نے خواب دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگوں نے دیکھے ہوں گے اچھے بھی دیکھے ہوں گے برے بھی دیکھے ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ کسی نے کیا خواب دیکھا ہے لیکن اے زہرہ کے بابا تری عزت و عظمت پر قربان جاؤں تری شان پر قربان جاؤں جو یار نے بیس سال پہلے خواب دیکھا ہے ابھی اعلان نبوت کیا نہیں ہے ابھی اس وقت اعلان نبوت بھی نہیں کیا دوست نے یار نے خواب دیکھا ہے اور حضور جانتے ہیں جس نے یہ خواب دیکھا اور تحبیر کرنے والے نے یہ بتائی تھی تعبیر کرنے والے موقع پر نے یہ تعبیر بتائی تھی اس لیے حضور علیہ السلام کو اپنے جیسا نہ سمجھا کرو حضور ہم جیسے نہیں ہیں دوسرا ہمیں کہنا پڑتا ہے اکل وعدوں نے تیری دنیا میں پریشان کیا عشق وعدوں نے تجھے ہر ہر رنگ میں پہچان لیا عشق وعدوں نے تجھے ہر رنگ میں پہچان لیا عشق وعدوں نے تجھے ہر رنگ میں پہچان لیا سوئے ہوئے ہیں تو پہچان لیا کہ وہ بیری کے نیچے جو آرام کرنے والا ہے کوئی عام نہیں ہے اللہ کا رسول ہے اور امام الانبیاء ہے تو جب حضور نے اعلان نموچ فرما دیا تو پھر اس معاشرے کے اندر حق بات کہنا